الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام على عباده الذین استفا خصوصاً على سید بلد آدم وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبا وعلاکم لیتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من عليها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام صدق الله مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروشی بابا دے بلند اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وسلم علیه علماءِ گرامی سب حضرات جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں یہ ایک ایسی محفل ہے محفلِ چہلم بھی ہے مگر اس میں خاص ایک بات یہ ہے کہ جس شخص کے لیے یہ محفلِ ختم شریف منقد کی گئی ہے اسے شاید دولت کی دولت تو اتنی حاصل نہ تھی لیکن اپنے پیر سے نسبت کی دولت ضرور حاصل تھی آپ جانتے ہیں کہ میں برملا اور کھلی بات کرنے والا آدمی ہوں اس سلسلے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور یہ دنیا ہے اس میں کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں جو میرے اس سٹیج پر ہمارے ظلہ اسلام آباد اور پنڈی کے مقتدر علماء تشریف فرما ہیں ان کی موجودگی میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں شاید بہت کم لوگ ان میں بھی ہوں جن کو اس بات کا علم دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ارض کیا تھا کہ بارِ الٰہ میں تیری بارگاہ میں ایک التجاہ کرتا ہوں اسے قبول فرما اللہ نے فرمایا تُو میرا پیغمبر ہے ارض کرنا تیرا کام ہے سننا اور اسے پورا کرنا میرا کام ہے تُو بات کر کیا بات ہے آج کوئی خاص بات ہے ارض کی یالہ میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ مجھے ملتے ہیں مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو جب وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور میرے سامنے نہیں ہوتے تو وہ میری تعریف کیا کریں مجھے برا نہ کہا کریں مجھے جس طرح سامنے ملتے ہیں اسی طرح جب اپنے گھروں میں جائیں اپنی اپنی تولیاں بنا کر بیٹھیں مجلس آراستہ کریں پھر بھی میرا ذکر اچھے لفظوں میں کیا کریں میرے مالک میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں اب دیکھیں اتنے اولوالعظم پیغمبر کتنی شان والا پیغمبر پانچ سو سے زیادہ مرتبہ ان کا قرآن میں ذکر آیا ہے نام آیا ہے اتنا بڑا پیغمبر تو پتہ ہے اللہ نے کیا جواب دیا اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری عرض تو بجا ہے جو تُو نے میری بارگاہ میں عرض کی ہے مگر تجھے شاید پتہ نہیں یہ تو سلوک میں نے اپلے لیے بھی نہیں رکھا تو میں تیری درخواست ضرور قبول کرتا ویسے تو میں سب کی سننے والا ہوں لیکن جو خاص میرے بندے ہیں میں ان کی بطور خاص سنتا ہوں یہ درست ہے مگر میں کیا کروں کہ یہ میں نے سلوک اپنے لیے بھی روا نہیں رکھا لوگ مجھے بھی برا کہتے ہیں اگر میں دے دوں وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ آرَزَا وَنَعَابِ جَانِبِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّقَانَ يَعُوسَا ہم جب انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے نخرا کرتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے دنیا میں میری شان و شوقت کسے ملی ہے میں بلند محلات والا ہوں میری بڑی شان ہے دولت ہے پیسہ ہے بینک بیلنس ہے تم کون ہو وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ آرَزَا وَنَعَابِ جَانِبِ پیلو تحی کرتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّقَانَ يَعُوسَا اور جب میں اس کو کوئی تکلیف دیتا ہوں اس کو آزماتا ہوں تو وہ مو لٹکا لیتا ہے آنیتکو اللہ منن لکے گیتا ہے ہے کوئی غلطی یہی ذرا جا علیہ جو لیا علیہ نہیں تو سلیہ نہیں مو لٹکا لیتا ہے شکوے کرتا ہے لوگوں سے باتیں کرتا ہے میری ناشکری اسی لئے حضور نے فرمایا قاد الفقر اَنْ يَكُونَ كُفْرًا قریبے کے غریبی بندیاں کافر بنا چھوڑے یہ وہی فقر ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ الفقر و فخری غریبی غربت اور افلاس میرے لئے فقر ہے حضور نے فرمایا اسے کہتے ہیں فقر محمدی یہ جس کے وارث ہیں فقراء اللہ کے مقبول اولیاء اللہ جو ہیں وہ فقر محمدی کے وارث ہیں جس پر حضور نے فخر فرمایا کہ ایک کن روٹی کپڑا مکان اس نے فقیر پھئی روٹی ملے کپڑا ملے مکان ملے اللہ نے فقیر نہیں روٹی کپڑے مکان نے فقیر منگتے اے جس نے منگتے ہاں تک ہو نا رستیج بیٹھے ہونے اِنہا کل پوچھو تُساں کیے چاہی نا اگر جناب اساں روٹی چاہی نی اللہ اگر اللہ بھی ہے رسول بھی ہے پر فیل آل تا روٹی چاہی نی نہ اللہ تے نہ اللہ نہ رسول صرف روٹی کپڑا ملے تے مکان ملے یہ جتنے نعرے لگتے ہیں یہ الفقر و فقری جو حضور نے فرمایا میرے لئے فقر ہے یہ وہ نعرہ نہیں ہے یہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ ہے روٹی کپڑا مکان صرف اللہ دے سکتا ہے روس کو دیکھئے وہاں کا نظام ختم ہو گیا کے نہیں روس کیا اپنے جو وہاں کے لوگ تھے ملک کے لوگ تھے ان کو دے سکا روٹی کپڑا مکان کوئی نہیں دے سکا اللہ جو چاہتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْن خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں جتنا دیتے ہیں رزق ہمارا ہے جس کو جتنا دیں جس وقت دیں جتنا دیں یہ ہماری مرضی ہے اللہ نے مسئلے آنچ دعوے نہیں کرنے چاہیے جو کم اللہ کرنا ہوئے بندہ کوئی نہیں کر سکنا تو فقیری جو ہے وہ فقرِ محمدی کا وارث بھی بناتی ہے تے فقیری جڑیے اور بندے یہاں کافر بھی بنا چھوڑ لیں اللہ دا منکر رسول دا منکر نظامِ مصطفیٰ دا منکر آج بکھو آج غریب ایسے بھی ہیں جڑے مختلف پالٹیاں دار داؤڑ رہے ہیں نظامِ مصطفیٰ دے ہامی نہیں کلمہ نبی دا پڑھ دیں لیکن حمایت انہ پالٹیاں دی کر دیں جنادِ نعرِ غیرِ سلامین سمجھائیں؟ تو یہ حضور سے تعلق نہیں ہے یہ بے وفائی ہے غداری ہے کلمہ رسول کا پڑھیں اور ہم نام ان کا لیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں غیرت کا مقام ہے تو یہ بابا الہ بخش مرہوم میرے والدِ ماجد کی خدمت میں رہا اور اس کا ایک خاص تعلق تھا میرے ساتھ بھی ہماری گپ شپ بھی لگتی تھی وقت یہ سب پر آنا ہے چاہے کوئی مرضی سے جائے یا بادلِ ناخاستہ جائے جانا سب نے ہے ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہی کر سکتا ہوں اور یہی کر سکتا تھا کہ اس کے خلوص کا صلح تو میں نہیں دے سکتا صلح تو اللہ دینے والا ہے بندہ کیا دے سکتا ہے؟ ہم تو خود اس کے محتاج ہیں ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں لیکن جو اس نے زندگی میں خلوص کا اظہار کیا محبت کا اظہار کیا تو میں نے علماء سے بھی درخواست تھی کی اسلام چشتی صاحب سے کہا مفتی ظہر اللہ صاحب سے اور جتنے ہمارے یہاں علماء تشریف فرما ہیں تو میں نے کہا آپ لوگ تشریف لائیں وہ ایک شیر تھا سیماب کا مجھے یاد آ گیا کہ جن کی قبریں بنی ہوتی ہیں جن کے آستانے ہوتے ہیں ان پر تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں نا لیکن تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا تُو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا تُو نے تازہ جن کے نمیہ نمیہ کبران بڑھیں گیا نا سارے بندے کھلونے نتے فیتہ پڑھ کے کسی نہ روزہ بڑھے ہیں کسی نہ آستان ہیں کسی نہ کوئی والی وارث ہے اُتھے تو ساری دنیا دھوڑنی پا میں روٹی کھانے ہوتے ہی بینجے ضروری تو نہیں نا آج کالب پیران کو لوگ عقیدت ہوتے نہیں مرنے ہیں روٹی کھانے ہوتے آپ نے مطلب کڑھ رہے ہیں آستے کسی ہاں دکان مل گئی کسی ہاں مارکیٹ کوئی جگہ مل گئی اقیدت اللہ نے فضل نال کسی نال بھی نہیں نہ وڈیا نالت نہ نکیا نال آپ نے مطلب نے پتر تے پیرامی بے وکوف بنایا ہے تُو نے تازہ تربتیں گن گن کر بہت ماتن کیا ارے ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویران ہو گئیں تازہ تربتان تے کبران تے تے بڑا کھلوتا ہے اے بھئی نمام ہویا ہے تے جنہ نے یہاں کبران ترہے گیا جنہ نے یہاں پڑیاں ٹائپ انہاں تے بھی کدے کھلو کے فاتح پڑی ہے ہے جی انہاں نہیں کبران بھی کدے تک اے ضروری نہیں یاد رکھیں یہ بات اللہ کے مقبولوں کی بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے اللہ تعالی ان کو نشان دیتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے آستانے آباد ہیں ان کی کبریں زندہ ہیں ان کے دربار زندہ ہیں یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں لیکن ان کے ساتھ جو سچی نسبت رکھنے والے ہیں اللہ تعالی ان کی نسبت کو اسی طرح قائم رکھ کر اور بتاتا ہے دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ نسبت والا ہے تو بعض دفعہ جنہ کبران بندہ آنا ہے نا جی یہ تروٹی پہ جی کبر ہے پڑیاں تروٹیاں یہاں کبر بے گئی ہے میں خود ویک ہے میں خود ویک ہے میں اس زمانے کتاباں پڑھانایاں تے اصانے کبر کن جڑے خدا بخش اصنا نایا مرہوم اصنا گونڈی آیا تے اصما بلائیا ایک باری آنکھا لگا ادھر آ ذرا کتاباں چھوڑ کے تالولم اتھے بٹھا کے میں تھلے گیا تے ہک پرانی کبر او تو بالکل مل گئی او کبر کھٹنے او کھٹنے او کبر نکلی میت سالم پہ آجائے اور خشبودِ حُلے اسے جو نکل رہے ہیں کوئی ہوتے گمنام کوئی پتہ نہیں مرد ہے یا عورت ہے نہیں پتہ خشبودِ اندر ہوا آ رہی ہے اے اور دنیا کے ڑیے پکیاں کبرانا تکو اے تکو کہ کبر وچ عثنال سلوک کے ہو رہے ہیں اور مالک عثنال کتنا مہربان ہے پا میں اسی کبر پجیئے اگے کام سامرے آئے عزدہ تے خشبو آ رہے ہیں کوئی اللہ دا مقبول بندہ بخشے شزدی ہو گئی یا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے کوئی پتہ نہیں میں کیسا بند کر دیا سالم میت پہ ہی خدا جانے کتنے سو سال گزر گئے تو نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو ختم نہیں کرتا مادوم نہیں کرتا جو ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں جو اللہ کا نام لینے والے ہیں اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں اس واسطے آن پڑھونا ضروری نہیں بعض بندے آنے جی اکھے اے انہوں نے نا کہ یہاں تکلیف بھی یوں نہیں نہ بڑی بندے یہاں کولانچ پیہ بنیے نا جسے لے اندر اندر فی قلوبہ مرزن فزادہم اللہ مرزا اللہ فرمایا نا انا مکہ نے مشرکانے دلہ مچ مرزے بیماری ایک اللہ اساں وداوے اے ودنی حسد ایسی بیماری اے حضور فرمایا اے تُو جیڑا بندہ تینے اللہ حسد کرنا ہے تُو سا برا نہ آکھا کر اس نے اچھا سلوک کریا کر ملنساری کریا کر صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا ہوں اُو تا میرا دشمن حسد کرنا ہے فرمایا اس تُو وڈہ عذاب اس واسطے کیڑے کہ جس وقت تُو دا ویکھنا ہے تو اسنو اگ لگ جاندی ہے جس ویلے تیرا نا سن دے اسنو اگ لگ جاندی ہے جس وقت کوئی تیری تعریف کر دے اسنو اگ لگ جاندی ہے اس دے مو کالا ہو گیا ہے اسدنال اس تُو زیادہ او تا قابل رحم ہے او تا رحم دے قابل ہے اسنال اور تُو کیے زیادتی کرسے مطلب ہے کہ اون کئی بندیاں حالانکہ محفل ختم شیف ہے اللہ تعالی بخشنے والا ہے کوئی اتنی جڑا روٹی زیادہ پکا سی او اللہ تعالی تے فرض ہو وہ انہیں پہیے اس بندے بغے چھوڑے ساری دنیا میں اے دسترخان کائنات اے زمین جڑی ہے ساری سارا دسترخان بچے ہیں سب شاہ و گدا اسدن دسترخان تُو کھا رہے کوئی وڑے تُو وڑا پی رہے او بھی کھا رہے اسدہ زلہ خا رہے اسدہ پورے چھوڑ کے کھانے والے ہیں اگر صدر مشرف ہے جمالی ہے کوئی بھی یہ اسدہ زلہ خا رہے اسدہ خانے نعمت تُو نعمت دسترخان تُو پورے چھوڑ کے کھانے والے ہیں کیڑا آدمی ہیں جڑا آکسی جی میں بہت بڑا آدمی ہیں سمجھ آئی برمن برزلہ ایمائے دا ہر چند تنی دیم برزلہ ایمائے دا ہر چند تنی دیم جو کشکو لے گدا ہے مرزا بے دل سنو علماء اکرام جو میں بیان کر رہا ہوں گے آپ کے پاس نہیں ہے سنیں اس باتوں کو برزلہ ایمائے دا اس دنیا دے دسترخان تے اے زمین جڑی وچھینا ہے اللہ دا دسترخان ہے اس دے جو جسنو مل رہے ہیں او اللہ دیا نعمتا دا پورا مل رہے ہیں سللا پتہ نہیں کسا آنے سللا اسا آنے نا جسے لے بندہ موہے چو گرا پانا ہے نا تے پورا ہے تُو ترٹ کے تلے ٹیپ ہے نا او بیکار ہونا ہے کھانے والے نی نظر نہیں ہونی بھائی اور روٹی جی پہ ہی ہے چلو یہ ٹیپ ہے تکی ہو گیا او اساں چھوڑ دینا ہے او اساں پیلیاں کھانیاں او اساں ہور حشرات الارض کھانے اللہ اس موہے میں جو کٹ کے انہاں دینا ہے گرا تو دا اپنے باستے پایا ہے لیکن جس پیلی نی قسمت جو پورا لکھا ہے تیرے موہے چو کڑا کے سٹانے تلے ٹھیک ہے کہ پتہ لگے جو ایک گول لینے علاقے ہیں تو اسی بھی مسلمان ہو پتہ لگے نا مسلمان تھے ہی ہیں نا اللہ رسول نے عظمت بیان ہو نہیں اسے ذرا ساپ آگے کریا کرو کوئی کچھ نہیں آنا خیرے روٹی رزق اللہ دینا ہے نہ پیر دینا ہے تو نہ خان دینا ہے سمجھائیے نا روٹی اللہ دینا ہے نا رہے پکبیر سمجھائیے نا رہے پکبیر اے دستر خان تو جڑا پورا ٹین ہے نا او پورا تو سی دس ہو ایک گال بھائی سارے بولے ہو منیا گلہ کہیاں چنگیاں نہیں لگنیاں میں بڑا خوش ہونا درد تا پینانے نا جڑا ہم نہیں مننا سڑے تو صحیح نے منی گال سمجھ گئے میں عرض کر رہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ پوری نعمت جڑیے کسی بندے ہکیاں دیتی ہے بولو مختلف نعمتیں دیتی ہیں کسی ہیں تھوڑی کسی ہیں ایک کسی ہیں دو کسی ہیں اس وقت مختصار مکمل کسی ہیں نہیں دیتی اسی وقت سے تیر اس نا ہے نا اے جی تے ثابتے ہویا کہ پورے دیتے تھوڑے تھوڑے پہلی آستے ہیک پورا ہی بہوں ہے پہلی آستے موے چود نکلے آیا ٹٹھایا پورا بھی اساں ٹیڈ پریا ونے اے رومی صاحبے گل گی تھی بڑی مزدار فرمایا کہ اے جڑا کٹیا بندہ ہونا نا کٹیا بندہ نسلی کٹیا جدی پشتی کٹیا سمجھ آئی نا اے بندہ جڑا ہے اساں ذرا جی شاہ ملے نا تے اے ٹٹنڈے ونے کیوں اے کھوٹا کھول کے موتر چھوڑے نا کھول کے چنگا پانی پیتا ہوئے سا تے ٹان لگ بھی نہیں اور بندہ تے نہیں اسی تار سکنا پیلی فرمایا کدے اس وچ کدے پھول کے آویں جے نا اس وچ پیلی تے پیلی واسطے کھوتے نا موتر بھی سمندر ہے اوہ اکسی میں تیہ کن کراں اوہ بورکن کراں کیونکہ کٹیا چیز ہے ہی موترے بھی تیہ پہی ہے اس واسطے وہ بھی سمندر ہے تے کٹیا بندے ہیں تھوڑی چیز ہے ملوے جیتے اٹھانڈ بننا ہے اے نہیں پتا پیلی ہیں جو میں موترج بھی تر نہیں ہیں جساں وہ سمندر بنائے ہیں اے فرمایا کہ برزلہ اے این مائدہ اے کائنات دا دسترخان جڑے ہیں اس تو اللہ تعالی ہر بندے نو پورا دے رہے ہیں کے کوئی پی رہے ہیں کے کوئی وزیرے ہیں کے کوئی امیرے ہیں تے کے کوئی بے نظیرے ہیں سباں پورا دے رہے ہیں تے اکے وے کہ ہر چند تنیدے میں ایک بندہ پورا کھاوے اتنا ٹوٹا تے پھر آکڑے کہ میں نے کوئی بڑی شہر ہے میں بڑا بڑا ماں میں کوٹھیا نہ مالکاں میں مارکیٹا نہ مالکاں میں دربارہ نہ مالکاں میں بینک مہلس نہ مالکاں میں بڑے بڑے مکانات محلہ نہ مالکاں اللہ دے نزدیک او پورا ہے او پورا ہے جس سے توں پہ انٹینڈن ہے نا او پورا ہے ایک مرزا بیدے لاکھ ہے کہ برزلہ ایم آئی دا ہر چند تنیدے میں جز ہرس نچی دیم چو کشکول گدا ہے اے منگنے آلے نے او کالا جا ہونا ہے نا کشکول اسا کشکول فارسی چاہ رہے نا کاسا اسنی شکل وی آکھا رونی ہے تے ہنج آکھڑی ہونا ہے پنجابی جب بولنا پہ ہے جا اپنے گران بیٹھے ہیں بندے اسنی آکھڑی ہونا ہے آٹا ویچ پریا ہونا ہے آکھ پھر وی کھلی وہ ہونتا ہنٹا پریا گئی ہونتا بانکارو ساکھ ہے نہیں سامتھنگ مور سامتھنگ مور کچھ اور کچھ اور پائی شاک کول پونچ ونجے پھر تب بندے آہرس چھوڑنی چاہیے نہیں ہے جی اے چکی پھرنی نا سرورو چکی ہے نا تو سانے پاسے اے نا چکی پھرنی ہے تے چکی اونکے منگنی ہے دانے دانے پا چھوڑو تے چکیاں کھلو بھی جنا چاہیے نا ٹڑی دانے جے پہ گئے او پھر پھرنی وہ ہونتا کھلو دانے تا پہ گئے نہیں اکھے نہیں بس لالت چے اور پھر بھی سرگردان میں اینج چکر مار رہی ہے کارمچ پی آگیا ہے ساپ کچھ پھر بھی پھر رہی ہے اے حریصان دا کام میں اے لالجیاں دا کام میں تے جتنا بھی انسان وڈا بڑھنے جے میں آج حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ دیا دو ربائیاں تو آنو سنا سا پہلے عمر خیام دی ربائی سنو بے سباتی دنیا وڈیرے جاگیردار چاہے وہ پیر ہوں چاہے وہ خان ہوں چاہے وہ ملک ہوں چودری ہوں کوئی بھی ہو ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہتا ہے کہ آن قصر کہ با چرخ ہمیں زد پہلو او محل جڑا آسمان نل کل کھسرنایا یعنی آسمان نل جلے آیا بلکل نال جڑنا پہ آیا اتنا اچھا مال آن قصر کہ با چرخ ہمیں زد پہلو بردر گہو شہان ہا دندے رو اس محل والے اس نے سینوچ بادشاہ وقت دنیا نے بادشاہ آکے مو رگڑنے اتنا وڈا بادشاہ آیا تو اتنا وڈا محل لیا دی دیم کہ بر کنگر آش فاختہے اساں آج تک ہے کہ اس محل نے کنگرے تھے ایک فاختہ بیٹھی گئی فاختہ ایک بیٹھی گئی کہ اہنی یہی بینشستہ ہمیں گفت کہ کو 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 اہنی یہی فارسی یہاں نہیں کو کو اے اتھے نے مالک کدھر گئے او ریل پیل کدھر گئی او جڑے آتھی چولنے ہیں کدھر گئے او جڑے ہاتھ پدے غلام ہونے او کدھر گئے او جڑی ہاتھ پان کے کھلو انہیں ایا کھنا بدو ایا کھنا ستہین اے جس طرح پی رہاں گے چمچے کھلونے انہیں اے خوش آمد کرنے آستے او کدھر گئے آج سارے سارے گئے اٹھ گئے ختم کلو من علیہہ فان ہر چیز کو فنا ہے سب نے فنا ہو جانا ہے تو کسی نے بھی نہیں رہنا تو اس نے کہا کہ آج آجو کدھر گئے آجو بادشاہ کدھر گیا اس نے تخت لگنایا اگے وزیر بینے مشیر بینے اے جی بڑے بڑے کتار اندر کتار غلام کھلوتے ہونے انتظار کرنے کہ سرکار تشریف لیا سن حضور کرسی تبیہ سن جلوز فرما سن آجو شانہ کدھر گئے گا اسی واسطے میرے جدد امجد محقے کے وقت مجدد ملت حضرت پیر مہر علی شاہ دیکھو میں یکتا ہونے نا جڑا پیو دادے نہ نہ کہنے کے تعریف کر کے مریضان کو پیسے کھنے میں اس واسطے پیو دادے نہ نہ کھنے پیان بڑے محقے کے وقت مجدد ملت آخرین اے حسن مولوی چمچے تھا تعریفہ کرنے نا پیو پچھے اولاد خوش ہوزی جیسے ہیں بزرگاں بڑا وڈا آنے تے اولاداں اس واسطے پیو دادے ہاں بڑے آنے جنہاں نہیں تعریف کرساں جنہاں نے صدقہ جکھانے پہیاں سمجھائی؟ انہاں نے روزیاں تے جڑے صندوق بے انہاں چو پیسے جکھنے ہیں تے تعریف نہ کراں تے اور کے کراں میں وہ تعریف نہیں کر رہا میں میرے علی شاہ کو کچھ نہ کچھ سمجھ کر تعریف کر رہا ہوں جی اہمیں نہیں اہمیں یوں یوں کر کے تے ہاتھ کر کے تے تاں جی لوگ آخر جی اے بڑے اولاد جو بڑے فرما بردار ہیں انہاں تے بڑی تعریف کر رہے ہیں میں چمچہ کس ہمنا بندہ نہیں ہیں دادے نہیں تاری لندن جو میں گیاں اے پچھو لبا جلے لندن جن لوگ آخر جی مرزائیت نے رات مجھ فلانے کام کیتے ہیں دیوبندیوں نے کام کیا دیوبندیوں نے کام کیا فلانوں نے کام کیا اے سنیو میں نظر میں کیا سیفے چشتیائی میرے دادے نے لکھی یہ ٹھیک ہے میں رکھنا کتاب سامنے جڑا چوٹی رہ عالم آن کے ایک سطر پرے پیر میر علی شاہ نہیں تے جڑیاں دلیلہ میرے دادے نے دیتیان ایک ایک کھوٹ باندھ کر چھوڑی یہ مرزائی دی ایک ایک ویتھ بھی باندھ کر دیتا تے تسی میرے دادے دے کلام دا کتابان دا چربہ اتار کے آج دیوبندی وی ختم نبوت دا وارث بنے آئے تے فلانا پیر بھی بنے آئے فلانا پیر بھی بنے آئے اس ویلے تسی مر گئے ہو جس ویلے اس نے للکا رہا ہے اس نے کسی نو پیر ہی نہیں منیا اس نے کسی نو آلے بھی نہیں منیا اس نے میرے دادے نو آلم منیا او گوڑنے والے ہو سنو پامے تسی خان ہو دے پامے جس قوم دے ہو مخالفت اس واسے نہ کرو میں بھی پیران دے مخالفہ جنہیں گلہ پیران مجھ گلتن میں ممبر دے آنا پیر بھی میرے نال مخالفت کر رہے ہیں بشک کر رہے ہیں خوش ہونا مخالف کسی وڈے بندے نے آن والے بندے نے چبل نامی کو مخالف ہویا سمجھائی؟ میں مخالفت نہیں کرتا لیکن میں دسا اس واسے مخالفت نہ کرو کہ پیر میرے علی شاہ وہاں اللہ شان کیوں دیتی ہے بڑے افسوس دی گا لے تے اس واسے نہ کرو اس نے اللہ دے دین دی خدمت بڑی کی تھی اے میں ایک ادنا طالب علم ہونے دی احسیت نال صرف پیر میرے علی شاہ دا پتر ہونے دی احسیت نال نہیں کہہ رہے ہیں ایک طالب علم ہونے دی کتابہ پڑھی ہیں میں میں تساں کے دساں تو آڈی سمجھتو اتے نو گلا اگر میں بیان کرا تے تو آڈی سمجھ ہوئے تے تسی ویک ہوا کہ میرے علی دا کے مقامیں افسوس کہ اس ماحول میں میرے علی پیدا ہوا سنگلاک زمین میں جہاں پتھر ہی پتھر ہیں اگر یہی میرے علی دلی اور لکھنو میں پیدا ہوتا تو آج پتہ چلتا کہ میرے علی کا علمی مقام کیا ہے تے قدے موٹی وٹے آنچ آئی ٹٹھے موٹی وٹے آنچ قدے آئی ٹٹھے ہو میرے علی ہو بادیے علی ہو گوڑ لے علی ہو تے ضروری نہیں ہونا کہ تسی لوگ قدر نہ کرو بارو لوگ آ کے فیض چانے تے گوڑ لے والے قدے فیض نہ چاہونا سمجھ آئی تساں کے پتہ ہے رحمت اور کرم دا دریاج تے وے رہے ہیں تے تسی اپنیاں مارکیٹا تے زمینہ تے انا چیزاں واسطے پہے ہو موے ہو اسی جے جے بھی ہیں وہاں اسی گندے مندے سے اسی اس مقام دے نہیں ہاں لیکن میں میرے علی کی بات کر رہا ہوں سمجھ آئی تساں لوگاں اے نہیں چاہینا جناب کہ تسی تقسیم کر چھوڑو جناب کہ اے اس وچ ہے خوبی تساں کے پتہ ہے اسے خوبی کیڑی ہے تسی انپارڈ لوگ ہو تساں کے پتہ ہے تسی تے لنگر تے آنے ہو اکثر لوگ اکثر تعلق آلے لوگ بس اے میں آیا جی چلو سبزادہ اینال ملے آجی ذرا دنیا نہ کم کر آیا کسی یہاں کے ڈی سی یا فون کرے ہو کسی یہاں کے جناب ہونتا آسانی اے میں نے جڑے ہونے اے بیٹھے ہونے جڑے اے میں آسانی پیرانی احسیت اے میں نے نہیں رہ گئی اللہ دی قسم چاہ کے میں آنا کہ اے میں نے تے ہی جڑے ہونے انہا لوگا نہیں ایسی یہ تے ہسا نہیں اے جناب فلانے اے درائن جا کے ہو جڑا سبزادہ فون کر چھوڑے جڑا کم کرا چھوڑے تھانے جو بندہ اٹھا چھوڑے اوہ بہت بڑا بزرگ اے میں یار رہ گیا اے جی تے پیر میر علی میرے دادے کھول جڑے بندے آنے اوہ بھی دنیا واسے بھی آنے اوہ پیر میرے علی دا ہاتھ اٹھنا ہے یا اللہ اگر اس دا حق ہے تے اس نو دے بس اتنا ہی کافی ہونا ہے ہے پینے نہیں پائے جڑے تسا لوگا شروع کر دیتے تے اتو جناب اقیدت سبحان اللہ جناب سابزادہ صاحب پیر صاحب سمجھو جناب بڑا منا تم اوت حقید دے پھر جناب پالٹی بازیاں پاننگی ہنونا اے جی ادھے ایک پیر دار لگے ادھے ایک پیر دار لگے اوہ دویاں چھکنے آرین اس کو لنا بنجیو گال سنو یاد رکھو جس کو اللہ بندے یہاں پیجنا ہے بندہ جمعہ نہیں جگہ دے اس کو لنا بنجیو ریکھو نا اللہ تعالی دل ویچ بانا کہ ایس نو ملو چھکنے نال نہیں ملنا بندہ اوہ ہیتا ایک اور پالٹی بیو آنن آئیے دین کی باتیں کریں اے جی آئیے دین کی باتیں کریں مسیطی جوار کھڑیا نکریں لا کھڑیا کوئی بننے اوہ ہیتا ہننہ اوہ چھکنے اسمی کتے تو ساکھے آئیے دین کی باتیں کریں اتھے گال پہ کھلی کرنے اوہ نپ کے کونیج کھڑ کے ون کونیج کیوں کھڑنے اوپر ہے وکھرے کیوں کھڑنے مطلب ہے کہ اور سارے کافر اور مسلمان اسی ہیں کوئی بننے اے جڑے بدرا ہو وہنے نے کچھ دیا رہے ہیں بعد آپ پہ تکے کھا کے مڑ کے پھر آ رہے ہیں اے چھکنے ہو بھی نہیں چھکنے نال نہیں ہائے ہائے اوہ جساں پیجنے ہیں فَتُوبَا لِبَابِنْكَ بَیْتِ اللَّتِيقِ فَتُوبَا لِبَابِنْكَ بَیْتِ اللَّتِيقِ حَوَالَيْهِ مِنْكُلْفَجِ نَمِنْكَ حَوَالَيْهِ او دروازہ کے جس نے پہنچنے تک ٹوئے پیک اینڈ ٹوٹور کے لوگاں تے نہیں پتا کہ جتوں منہ زیادہ کرو دنیا اتھے زیادہ بھی نہیں الانسانو حریصن علامہ مونیا جتوں انسانا منہ کیتے ہیں بندہ اتھے ہی بننا ہے انہاں گلنڈال نہیں ہونا تسی پالٹی بازیاں نہ کریا کرو پالٹی بازیاں نہ کرو دیکھو الزام تراشیوں سے ترکش سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا یہ تیر بھی چل گئے تو پھر کیا ہوگا الزام تراشیوں سے باز آ جاؤ حالات بدل گئے تو پھر کیا ہوگا حیدرو بھی جتیاں تھے ادھرو بھی جتیاں سمجھائی؟ انسانا آپ نے تعلق جڑا ہے اے لوگ غلو کے کریں کہ ہر مرتبہ ہر مرتبہ سمجھو ہر مرتبہ سمجھو مرتبہ سمجھنے آستے بھی مرتبہ ہونا چاہیے نہیں ہر چبل آدمی مرتبہ سمجھ سکنا ہے جس بندے نہیں آمد اور رفت نہ سلسلہ ہی روٹی تے ہوئے دنیا داری تے ہوئے او پیر میرے لیا کون کے سمجھ سی او اکسی جناب ہسی تے دعائیاں کار کار کے تھے آج تاک ککھ نہیں ملیا ایک بندہ من کو لائیا نمبردار سنویں گال مڈی بندہ من کو لائیا بندے عجیب ہونن تے گال میں کھری کرنا ہونا ماں اکھو لگا پانچ سال ہوگن تن کل دعا پیا کرانا تے نالے اے سریاں دردے مڈا تے وال نہیں ہویا اور بندے سارے بیٹھے اور کوئی پیر ہو گیا تھے آیا کار بنجیا چپ کر رہ گیا میں آیا کہا اے انہیڈا بے شرم بڑے ہیں بندے ہیں وچ ماں پہ آنا بھائی تو پھوکا مارنا رہے ہیں پھو پھو کرنا رہے ہیں فیدہ کیوں یا میں آیا کہا میں آیا کہا میں آیا کہا مسلمان نہ پتر سمجھ کے اللہ نہ کلام پڑھنا رہا ماں کے پتہ ہے وچو تو کراڑے ہیں میں آیا کہا اسلام سکھاں تے اندوان تے کیے اثر کرے ان اے جے اجتی مرید جسنی جتنی جاوری کرو مزارہ تکھلتے ہونے اے جی ماں فلانی شہ دےو ماں فلانی شہ دےو کہ دے تُسا ایمان بھی منگیا ہے کہ دے بھی آنکھیں میرے علی یا اللہ میرے علی شاہ نے تو فیل میں نہیں کبر چنگی کریں حشر چنگا کریں قیامت علی دین رسول اللہ نے شفاعت نے چندے تلے کھلا رہی ہیں جیڑا مرنا ہے جیڑا آنا ہے جناب بس ہے دیں میرے موٹر آلہ جی ہوئے کوٹھی کچھ سنی جی بانے مینجے جو زمانے نہ کوئی فراد نہ پلاٹ ہوئے تو وہ ماں ملے مینجے اب آئی مکان بڑھائیں اس نے پیسے بھی یا اللہ ماں چاہ دیں میرے میرے علی شاہ نے صدقے جو دنیا نی بیمانی ہے تُو پیر میرے علی شاہ نے روزے تے کھلو کے تے عرض کریں اللہ نی بارگاہ تُو دا کیے دے وے اللہ تنیا حاجتاں گھن دیا تُو چھوٹے اندروں تُو پلیتے اندروں تے تُو فرانا ہے میرے علی نی تے وسیلہ نہیں مننا اللہ اللہ مننا ہے میرے علی نی شان نی حاجتاں میرے علی نی شان دیا حاجتاں تُو بند کیتا ہے دنیا نے کم آچے فرمانن حضرت ابو سعید اے آرنہ کئی دادا دل کی تے نے اے نو دلائے دہ دلائے ہر دہ یلکن او حضرت داتا صاحب دے استاد ابو سعید سلطان الولیاء یارہ سو سال ہو گئے نافوتویں فرمانن کہ او نو دلان والیا تڑا ایک دل نہیں نو دل لانا ایک شکل بوثی نہیں یا کئی بوثیاں نہیں ایک چیرہ نہیں یا جس مجلس جو انہے او چیرہ لاکھ انہے ہوتے ایک تنی زبان نہیں تنیا دو دوتے دادا زبانان اتھے کچھ اور اتھے کچھ اور تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے اے ہون پہ ہون آنا جاتے ہیں اور گل اوہ گل اور پہ کرنا ہے نو دلن دا دلن فرمایا کہ دا دلائی دا دلن نو دلان والیا ہر دا یلا کن انہا دامہ دلان چاہ کے سٹھ دفع کر سرافے وجودو باشو خدرا چلا کن اپنے دل نہ سراف بان تے چلا کر اپنے وجود تے بے احتساب عامال کر کے تُو کر کے رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ایک صبح خلوص لال میں نے دروازے تے آ ایک صبح اونج تا روز فضلی نمازہ پڑھنا ہے نا مگر خلوص لال نہیں دیاری ویسے یا اللہ اج میں حیکم کرسا شامی تک فیرست میں نے اگر پیش کر کے جو دنیا نہیں بیمانی ہے اُساں تُو فیرست میڑ کے لے حق مار کے لوگا نہ زمینہ غصب کر کے پیسے چھنڈ کے یتیمہ نہ مال کھا کے تے انگارے پار کے تے پھر تُو آنا ہے جناب اے فیرست میں دوامہ نہیں پیش کی تھی فرمایا نئی اے ساریاں گلہ چھوڑ کے یک صبح با اخلاص بے آ بردر ما ایک صبح خلوص نہ لسنے دروازے تے آ گر کارے تو بر نہیں آیا دانگا گلہ کن اگر تینا کام نہ ہویا تو پھر میرے تے گلہ کریں اے پیر خفا نہیں ہونے نعرہ مارو اتھے بندے وہ بیٹھیں جڑے پیرہ کل ڈرنن آگ سوڑ مات جی تو کیوں نعرہ مارایا وہ نعرہ کی بریائی نا اللہ نا مارسو اللہ میں نا تیرے ہی نا ساریا تحسانہ ہیں ہاں کھول کے مارو اللہ جڑا ہے نا وہ پیرہ ناوی ہیں پیر اللہ کل وڈے نہیں اللہ پیدا ہی نا کیتا ہے پیرہ کل وڈے رہا کرو دکانہ چاہ کی دیا نا تکے ہو گیا پکے مرسو میں گئے آکھا رزق اللہ دینے والا ہے پیر گوڑ لے آلے نہیں دے سکنے نہ خان دے سکنے سنو گال دنیا گزران محنت دنیا گزران دنیا گزرنے والی ہے دنیا جتنی تو مشکت کرسیں اے بھی گزرنے والی ہے نا بر پدران ماندو نا بر پسران اے دنیا نہ پیوہاں تے رہنی ہے نہ پتران تے رہنی ہے پیوہ بھی گزر ویسن پتر بھی گزر ویسن تے پوترے بھی گزر ویسن تابتوانی عمر بطاعت گزران جب تک ہو سکے اے انسان اللہ دی اطاعت ویچ اپنا وقت گزار عبادت کر اللہ دی بندگی اختیار کر بنگر کے فلک میں چمی کو ندبا دگران اے تقت صحیح کہ لوگا نل اے آسمان کرنا کے پہ ہے حلے دنیا تکیا الحاق متقاسر حتی زرطم المقابر او کبران تکنے او جنازے اٹھنے تکنے او تے حلے آیا آنے آنینے تُس ہی سمجھنے او کہ ہی ان کا یوں مسیح ساری عمر بیٹھے رہی سا دنیا کو موتاج سمجھتے ہو دنیا کو بھیکاری سمجھتے ہو خود کو داتا سمجھتے ہو تم کون ہو تمہاری حیثیت کیا ہے تم خود اللہ کے دسترخان کے ظلہ خار و پورے چون کے کھانے والے ہو سمجھائی اللہ تعالیٰ ساں سمجھ دے وے اور میں ایک گزارش کر رہا کسی آنکھیا پیٹے تکلیف ہونی ہے کہ جی بابا اللہ بخشنا عرص کرنا بے نصیر الدین اے سنیو گال گال میں پیڑیچ کرنے اللہ ہاں میں نے نا الخلوط جگال کرسو تو میں مجلس جگرسا جی ماں گال میں گنگا پیر نہیں ہاں ماں اللہ زبان دیتی یہ جی اکہ جی عرص کرسی وے یاد رکھو ارص انہانے انہین جنا ارصان والینال تلک ہووے میرے پیو دادے دا ارص ہوندھا ہے ارص آنے کے سان تو سانت میں نہیں پتہ نہیں ارص والینال تلک جس دا ہووے جس نال محبت ہووے میرے دل وے چسنے پائیے ارص دا کوئی خلوط سی سمجھائی؟ ارصان والینال تلک ہووے تی ارص منینن تی ضروری نہیں ہونا کہ تسی انہا لوگاں واسدے اوہ میں آکھا ہے نا انہاں کبران تبھی فاتح پڑو جڑیاں ویران ہوگیاں اللہ دے نزدیک کوئی پتہ نہیں کون کس مقام دا آدمی ہے تسی پہلی سافدہ بندہ سمجھ دے رہاو ساری عمر بندے نو تی قیامت والے دن اوہ جتیاں دی سافدہ بندہ نکلے فیصلہ تسا کرنا ہے کہ مالک کرنا ہے تی تسی دنیا میں دوست دوں جتیاں دا بندہ سمجھ دے رہاو تی قیامت والے دن اللہ دی پہلی سافدہ بندہ نکلے اس واسدے اوہ تروٹیاں یا دلانچ غریبان دے دلانچ رہندا ہے اوہ اتھے وسط ہے امیران دے مالان دا تواف کرنے والے ہو چمچے ہو اے تواف چھوڑ دیو غریبان دے دل دا تواف کرو اوہ فرمایا کہ میں تروٹے دلانچ رہندا اوہ تروٹیاں مکان آنچ کوئی رہنے چونہ ہوئے مکان اسے جنی بندہ رہندا اللہ فرمایا میں انسان دا جڑا شکستہ دے لے تروٹیاں دے لے میں اس ویچ رہندا اس واسدے ایک غلط گالے تے اونج بشاک تسی اورس کرو اسی تساں بنا کرنے تسی بھی کرو نا پیسے لاؤ نا کھرکو نا جڑے جمع مالا وعددہ دا ساری عمر جمع کرنے رہو تے گڑنے رہو تساں کڑو بھی سہی نا تسی بھی لاؤ نا تساں موت پہنی اے گال نہیں ہو نہیں اللہ تعالی جو اے مجلس ہوئی ہے جو اے لوگ عیسال سواب دی گال سنڈا اور آخری کچھ لوگ اعتراض کرتے کرتے ہیں کہ یہ چالیس میں جائز نہیں ہے ایسی شہر دے بچ دیوبندی ادرات کہنے ہیں تبلیغی جماعتہ لے کہنے ہیں سارے اے اعتراض کر دیں اسانے شہرنے لوگ بھی کرنے یاد رکھو میں کئی خطابان جگال کر رہے ہیں کہ جس دی طاقت نہیں اس تے کوئی فرض نہیں جڑا نہیں کر سکتا نہ کر نہ اے فرضے نہ اے واجبے نہ اے سنتے سمجھائی اے کوئی ضروری نہیں لیکن جڑا غریب کسی یہاں کھاناں کھلا سکتا ہے رشتداراں کھلا سکتا ہے قرآن شریف پڑے آجاوے عیسال سواب ہووے لوگ روٹی کھاون اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہووے اوہ خرچہ اوہ میتنو جڑا پیج دائے اوہ حتمی نہیں ہون دی کہ اللہ تعالی پیجے اسے یو سم بچاوے لیکن اصد امید ہے کہ اللہ تعالی اصدی یہ کوشت جڑی رائے گا نہ فرماسی اس امید تے اگر کوئی ختم دین دا ہے خرچہ کرنے تے اوہ شرن کوئی ناجائز نہیں اے غلطی ہے کہ آنے جی حرام ہیں فرانی شایق اکھے یارویں کھانی آرام ہیں یارویں شایق زبا نے وقت کے پڑے آنے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام سے زبا کرتا ہوں کسی پیر کا نام لیا جاتا ہے یا کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور جس چیز پر زبا کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہوتی ہے سمجھائی؟ تے مقصد صرف اے وے کہ یارویں وی اے نہیں اگباد لوگاں ایک اپنا کھانے پینے نہ ایک بندوست بنایا ہونا ہے یارویں بٹورنن پیسے لوگاں گلو بٹورنن تے یارویں والے نے خلاف پانکنن غوث پاک کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور یارویں بٹورتے ہیں ایسے لوگوں کو یارویں نہ دیا کرو کہ جو ان کا کھائیں اور ان کی شان کا بیان کا وقت آئے تو کہیں جی نہیں جی یہ بات غلط ہے جی وہ یہ نہیں تھے وہ فلانے سے کم تھے فلانے سے زیادہ تھے یہ باتیں غلط ہیں سمجھا سوچا کرو اور یا اللہ دی تعلیم تے بھی چلیا کرو غوث پاک صرف یارویں کھانے ہستے نہیں غوث پاک دی بڑی شان ہے اللہ دی توہی جڑی بیان کیتی او بھی تے غوث پاک بیان کیتی ہے او بھی تپڑو جڑا توہید بیان کرے تُس ہی کہن دے وہ وابی ہے تو ہڈے چاہیے یا تے خرابی ہے جو غوث پاک نے توہید اللہ کی بیان کی گئے اگر تُساں پتا ہے وابیاں پڑی ہی نہیں غوث پاک دی توہید اگر وابیاں پتہ لگ جاوے تے غوث پاک دی توہید کے وے تے وابی شرمندے یا ونیون کی حسانی تے بڑی تھلنی توہید بیان کرنے تُساں پتہ ہی نہیں تُسی عربی پڑے ہی نہیں کتاب کر دے تُساں تکی ہی نہیں غوث پاک دی شاندہ تُساں کے پتہ ہے اللہ تعالی فضل فرماوے اور ختم شیف ہوزی اپنے حسنے حافظ صاحب تُسی کیا ہو گلہ ساریاں سمجھے آنے حضرات اسو تے عمل کرو اللہ تعالی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالی جب تک توفیق نہ دے وے نا سننے تھے نا اسکنو پائی اسکنو کارڈ شوڑی گلہ اے اے انشاءاللہ سامنے نا آیا تے تُسی بھی اتھئیو تے میں بھی اتھئیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم فادخلی فی عبادي وادخلی جنہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ان عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الا هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الا هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا نحد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق لذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوصواس الخناس الذي يوصفص في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد وإياك نستعين اذن الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم الیفلام مین ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب فيقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْسِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْسِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِاللَّىٰ أُخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰهُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي جاء أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بھئی اور جس کی صاحب کو کلام پاک پڑھئی ہے زبان نل کیا کے حد اشار نال آپ دے ملنے بھئی اور جس کی صاحب کو کلام پاک 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 ملتا ہے آمین اللہم ربنا آمین ملتا ہے برحمت کا یا رحم الراحمین آمین ملتا ہے